موسیقی یہ میں نے تین چمچ لیا ہے اور ساتھ اس کے جو ہے وہ ہلدی پاورڈر ہے آدھا چمچ لیا ہے میں نے اور آدھا چمچ مرچ کا ہے ایک چمچ نمک کا ہے اور ساتھ کرینڈر پاورڈر ہے ایک چمچ لیا اس کو میں میرینیٹ کروں گے گوشت کو سب سے پہلے جو ہے بڑے بول میں میں اس کو ڈالوں گے گوشت کو اس کے بیف ساف کرنے کا طریقہ ہے اس کی ویڈیو اپلوڈ ہے بیف یا مٹن ایک ہی طریقے سے ساف ہوتی ہیں اب وہاں سے دیکھ سکتی ہیں یہ دیکھیں کتنا اچھا گوشت یہ ساف ہوا ہے اسی طرح آپ نے اس کو ساف کرنا ہے اور بلڈ اچھی طرح سے اس کا نکالنا ہے اب سب سے پہلے اس میں میں ادھا چلیسن پیسٹ جو ہے وہ ڈالوں گی ساتھ اس کے سپائسز جائیں گے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں سارے سپائسز ایک ساتھ میں اس میں ڈال دوں گی ساتھ اس کے آپ میں ڈہیں ڈالوں گی ایک پیالی یہ ڈہیں کی ہے اچھی طرح سے اس میں سارے مسالے جو ہے میں مکس کروں گی گوشت کو بہت اچھے طریقے سے میرینیٹ کرنا ہے اور اس کو ایک گھنٹے کم اس کم ایک گھنٹہ رکھنا ہے اگر یہ اوور نائٹ رکھیں تو بہت ہی اچھا ہے اور بہت ہی مزے دار یہ کورما بنتا ہے یہ دیکھیں اسی طرح آپ نے اس کو میرینیٹ کرنا ہے اب اس کو میں ڈہم کر فریج میں رکھ دوں گی یہ آپ دیکھ سکتی ہیں اچھے طریقے سے سارا میرینیٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں اوور نائٹ میں نے گوشت کو رکھا تھا میرینیٹ کر کے وہ آپ دیکھ سکتی ہیں اس کو میرینیٹ کو اس کے ساتھ جو ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتی ہیں اس کے ساتھ جو ہے ثابت مسالوں میں اس میں کلوپز ہیں اور کلی میرچے دو میں نے بڑی علیچی لی ہیں ساتھ اس کے جو ہیں وہ دارچنی ہے اور یہ پیاز فری کیا ہوا ہے گرائنڈ کیا ہوا ہے یہ تین پیاز تھے اور ساتھ اس کے کاجو اور بادام ہیں اس کا پیسٹ بنائے ہوا ہے میں نے یہ میں نے ایک چمچ آئیل کا لیا ہے یہ اسی میں وہی آئیل لیا ہے جس میں میں نے پیاز کو فرائی کیا تھا یہ دیکھیں سب سے پہلے جو ہے میں ثابت مسالے وہ اس میں فرائی کروں گی اور اس کو ایک منٹ کے لیے فرائی کروں گی یہ جو آئیل ہے وہ میرا پری ہیٹ ہے تو یہ جو کورما ہے بہت ہی مزیدار بنتا ہے اس کو ضرور آپ ٹرائی کیجئے گا یہ دیکھیں اس میں میں آپ گوشت جو ہے وہ ڈال دوں گی بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی بنتا ہے یہ اور فلیم کو ہائی کر لینا ہے ہم نے ہائی فلیم پر میں اس کو فرائی کروں گی جب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا جو ہے پانی تھوڑا سا نکل آیا پھر چونکہ یہ مٹن ہے تو اس کو میں تھوڑا سا پریشر دوں گی اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھی لگے تو پلیز سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے یہ دیکھیں پانی اس کا نکل آیا ہے اب میں اس میں پیاز ڈالوں گی فرائی کیا ہوا اس کو اچھی طرح سے میں مکس کروں گی اچھی طرح سے جب یہ مکس ہو جائے گا تو اس میں پھر میں پانی کو ایڈ کروں گی پانی بہت تھوڑا ہم نے لینا ہے اس کو پریشر جو ہے وہ پانچ سے سات منٹ کا میں نے دینا ہے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں اس میں جو دہی کا ہے وہ بھی پانی ہے اس میں شامل بہن کا کافی پانی نکل آتا ہے تو پانی جو ہے دوسرا وہ بہت کم ہم استعمال کریں گے یہ دیکھیں آدھے سے بھی کم ہے یہ اور میں اس کو پریشر دوں گی یہ دیکھیں اس سے سات منٹ کا میں نے پریشر دیا ہے اور آئی لاب چیک کر سکتی ہیں اچھی طرح سے یہ بھن بھی گیا ہے اور گوشت جو ہے وہ بھی گل گیا ہے یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار بنتا ہے یہ ذرا الگ طریقے سے بنایا ہے اب اس میں کاجو اور بادام کا جو پیسٹ ہے وہ جائے گا کاجو میں نے پانچ لیے تھے اور بادام جو ہیں وہ دس سے بارہ ہیں ان دونوں کو ملایا تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو میں نے گرائنڈ کیا ہے اس کا بہت ہی اچھا پیسٹ بن جاتا ہے اور اس کا کورمے میں بہت ہی مزے کا ذائقہ آتا ہے اس کو اب شاہی کورما بھی کہہ سکتی ہیں یہ کورما سینس ہے جو میں اس میں ڈالوں گی بلکل تھوڑا سا استعمال کرنا ہے ہم نے بہت ہی اچھی خشبو آتی ہے اس سے آپ کے پاس ہے تو اسے ڈال لیجئے اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں اب میں آپ کو اس کی بوٹی جو ہے وہ دکھاؤں گی یہ دیکھ سکتی ہیں آپ چمچ کے ساتھ اس کو چیک کرنا ہے کہ گھل گیا ہے یہ دیکھیں یہ گھلا ہوا ہے اچھی طرح سے اور یہ آپ دیکھ سکتی ہیں اس کو چمچ کے ساتھ بھی اچھی طرح سے یہ کٹ جاتا ہے اب میں اس میں دھنیا اور زیرہ پودر جو ہے وہ ڈالوں گی زیرہ پودر جو ہے وہ بلکل تھوڑا سا میں نے لیا ہے تھوڑا سا دھنیا میں نے ڈالایا ہے اور باقی میں نے گارنش کے لیے رکھا ہے یہ سبز میرچ ہے ایک میں نے بری کٹی ہوئی ہے وہ اس میں ڈالوں گی اب اس کو میں پانچ منٹ کے لیے رکھوں گی دم پر ہمیں آپ کو صرف کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کیسی اچھی شکل اس کی نکلی ہے اور اس کا مسالہ آپ چیک کر سکتی ہیں کتنا اچھا مسالہ ہے اور ساتھ ہی اس کو گارنش کرنا ہے ہم نے بہت ہی مزیدار کورما بنتا ہے یہ اس کے ساتھ ہی مرے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ